السلام علیکم ویورز میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں آج کی ویڈیو میری جو ہے وہ بہت ہی سیریس ٹوپک پہ ہے جو کہ سردیوں میں اکثر ہمارے ساتھ پرابلم ہوتی ہے سردیوں میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ مرد ہیں یا خواتین ہیں بچے ہیں یا بوڑے ہیں تو اکثر جو ہے ہمارے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاہوں اور ہاتھ کے جو فنگرز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ سو جاتی ہیں ان کے اوپر چھالے سے بن جاتے ہیں یہ بہت ہی پین فول بیماری ہے اور اس کے لیے ہم جتنی مرضی میڈیسن جوز کریں جو مرضی کرتے جائیں یہ جو بیماری ہے یہ جلدی ہماری جان نہیں چھوڑتی ہے اور جتنی سردی زیادہ بڑھتی ہے اتنی یہ بیماری شدت پکڑ لیتی ہے تو ہر کوئی اپنے اپنے ٹوٹ کے بتاتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ آپ لوگ یہ استعمال کرو وہ کرو کوئی کہتے ہیں کہ گرم پانی میں جو ہے نا آپ نمک ڈال کے تو اس کے اندر اپنے پاؤں کو ڈیپ کرو تو پھر یہ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن یہ جو ہے نا کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ یہ مسئلہ جو ہے نا بڑھتا رہتا ہے جیسے سردیاں سٹارٹ ہوتی ہیں تو اس کے جو ہے نا سٹارٹنگ ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ یہ جیسے جیسے سردی بڑھتی ہے تو اس کا جو ہے نا مسئلہ وہ بھی بڑھتا جاتا ہے تو اس مسئلے کو ہم کیسے حال کر سکتی ہیں اس کے لیے ہم کیا کر سکتی ہیں یہ ہی میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی اس کے لیے آپ نے بہت زیادہ محنت نہیں کرنی ہے بس صرف سیمپل سے جو ہے نا ایک ٹپ میں آپ کو دوں گی جس پہ آپ نے عمل کرنا ہے اور یہ ٹپ کو آپ نے بالکل بھی عام نہیں سمجھنا ہے یہ ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر نے بتائی ہے اور آپ نے اسی پہ ہی عمل کرنا ہے اس سے بہت سے لوگوں کو جو ہے نا فائدہ ہوا ہے اس کا سمپل حال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے موٹی والی سوکس یوز کرنی ہے سردیوں میں ٹھیک ہے اس طرح سے موٹی والی سوکس لینی ہے اور وہ ہی آپ نے یوز کرنی ہے اکثر لیڈیز سوکس جو ہوتی ہیں وہ اس طرح سے پتلی سی ہوتی ہیں اور ہم وہی خرید لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا جو نا فیشن والی سوکس لینے اور وہی پہننے تو آپ نے جو نا اس طرح کی سوکس نہیں لینی ہے اس طرح سے موٹی والی سوکس لینی ہے اور اگر آپ جو جانٹس والی سوکس ہوتی ہیں نا وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے نا آپ نے موٹی والی سوکس یوز کرنی ہے اور آپ نے ڈبل سوکس کا یوز کرنی ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنی ہے آپ نے ایک بار اپنے پاؤں کو واٹھ کر لیں آپ نے صرف اس دن میں ایک ہی بار پاؤں دا بار بار اپنے پاؤں گی لے نہیں پانی کو پانی سے بچا نا ہے بھی ہمٹیں بیلکل پانی فرمناے جب آپ نے سب سے پہلے پاؤں سر کئی اس پر پidas اور اس کے بعد اس طرح سوگز میں پانی دکھائی ہم اس طرح تھے آپ نے پدھزائی پانی تھا خواتین ہی پاہنے دلائیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے اوپر موٹے والی سوکس پہن لینی ہے اور آپ نے ان کو جو ہے نا سارا ٹائم پہن کے ہی رکھنا ہے اور آپ نے زیادہ موٹے والی سوکس یوز کرنی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے جو ہے نا شوز کرنی ہے اور شوز بھی آپ نے کون سے والے یوز کرنی ہے جو جوگر کی طرح کے ہوتے ہیں نا فل مند شوز ہوتے ہیں وہ والے آپ نے یوز کرنی ہے آپ نے جو ہے نا ہاف شوز ہوتے ہیں جو وہ بالکل بھی یوز نہیں کرنی ہے اس سے یہ مسئلہ جو ہے نا وہ کبھی بھی سولف نہیں ہوگا تو آپ جب اس طرح سے اپنے پاؤں کے کیر کریں گے نا تو دیکھے گا کہ آپ کے پاؤں بلکل بھی خراب نہیں ہوگے اور آپ کو اس بیواری سے جو نا ہنڈر پرسنٹ تیک نیجات ملے گی اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب رات کو سونا ہے نا تو اپنی سوکس اتار لینی ہے کیونکہ سوکس پہن کے نہیں سونا چاہیے اگر آپ کے سر پہ کیپ ہے تو آپ اپنی کیپ کو اتار دیں اور اگر آپ جو نا آپ کو ہیٹ فیل ہوتی ہے پاؤں پر تو آپ سوکس بھی اتار سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یا پھر آپ نے سوکس پہن کے سونا ہے یا آپ کیپ پہن کے ایک چیز کو پہن کے آپ سو سکتے ہیں آپ نے نا اس طرح کے شوز یوز کرنے ہیں آپ گھر میں پہننے کے لیے یہ جو نا اس طرح کے شوز آپ یوز کیا کریں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ بار بار ان کو پہننا اتارنا ہمارے لئے مسئلہ ہے تو آپ ان کو یہاں سے اتار کے تو اس طرح سے فولڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ ایزی لیے اپنا کام کریں اور ان کو پہننے اور اتاریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آگے سے آپ کے جو پاؤں ہیں وہ فول ایسے یہاں تک کور رہیں گے تو آپ کو بالکل بھی اس طرح کی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آئی ہوپ کہ آپ کو میری کیوازی ٹیپ جو ہے وہ لازمی پائدہ دے گی تو جو لوگ میری چینل پہ نہیں ہیں وہ جلدی سے میری چینل کو جاتے جاتے سبسکرائب لازمی کار چیئے اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی لازمی کیا کیجئے تو جی ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی سے یوسفل سی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ نگے وام